اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتے ہو آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے اچھا پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خط کس طرح لکھتے ہیں یہ پیپر میں دس نمبر کا کوششن آتا ہے کافی بچے ہینڈ رائٹنگ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے اور پیپر پریزنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے مارکس نہیں لے پاتے دیکھیں مٹیریل آپ نے جتنا مرزی اچھا لکھا ہو ہم یہ یقین دہانی سے نہیں کہہ سکتے کہ بورڈ والے آپ کا ورڈ ٹو ورڈ پڑھتے ہیں کی نہیں پڑھتے تو کوشش کریں کہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن اور رائٹنگ اتنی اچھی ہو کہ آپ کو مارکس مل جائیں تو میں یہاں بھی آپ کو سکھاؤں گی کہ پیپر پریزنٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے جب آپ اس جس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو رائٹنگ آپ کی خود با خود ٹھیک ہو جائے گی رائٹنگ کے لیے میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں میں روز ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایک مہینہ دھیان سے وہ ویڈیوز دیکھیں گے دیلی بیسیس پہ دیکھیں گے تو آپ کی رائٹنگ انشاءاللہ بہت جلدی اچھی ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے سوال نمبر میں جو نمبر ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں لکھنا کوششن پیپر میں جو نمبر دیا گیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور ایک بہت ضروری بات نمبر انہوں نے اگر عربیق لینگویج میں لکھا ہے عربیق لینگویج میں سیون ہم اس طرح لکھتے ہیں تو آپ نے بھی عربیق لینگویج میں ہی لکھنا ہے جس طرح پیپر میں انہوں نے ہمیں کوششن نمبر دیا ہے سیم ایسے لکھنا ہے پھر آپ نے خط نویسی کی ہیڈنگ دینی ہے خط نویسی آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ چیکر کو پتا چل جائے کہ بچے کون سا سوال کر رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی خط کے اجزاء اس چیز کو ہم پیشانی کہتے ہیں خط کی اس میں آتا ہے جی امتحانی مرکز اور تاریخ لکھتے ہیں آپ نے امتحانی مرکز کی ہیڈنگ دی اور تاریخ تاریخ بہت امپورڈن ہے لکھنے کا طریقہ بچوں کو نہیں آتا اس امتحانی مرکز کے بھی ایک نمبر ہے اور ڈیٹ کے بھی ایک نمبر ہے یہاں پر بچے کیا میسٹریک کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ڈیٹ لکھنی ہے پھر آپ نے منتھ لکھنا ہے اور پھر آپ نے سال لکھنا ہے ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ نے ساتھ ختمہ کی علامت ضرور لگانی ہے یا ختمہ کی علامت ہے جس کو ہم فل سٹوپ کہتے ہیں ڈیٹ کے بعد آپ نے مہینہ لکھنا ہے جی ازان شروع ہو گی تھی اس لیے میں نے دھول بریک کی اچھا سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ کے بعد آپ نے ختمہ کی علامت اور پھر ڈیٹ کے بعد آپ نے مہینہ لکھنا ہے مہینہ پہلے یا ڈیٹ بعد میں نہیں لکھنی اس کے بعد جو سال ہے وہ لکھنا ہے ہمیشہ آپ نے ڈیٹ وہ لکھنی ہے جو گزر چکی ہے یعنی کہ اگر فارکزمپل آج پندرہ مہی دوہزار بیس ہے ویسے آج یہ ڈیٹ نہیں ہے میں اپنی طرف سے ڈیٹ لکھی ہے تو آپ نے مہی کے بعد والا مہینہ نہیں لکھ دینا آپ نے جو تریخ گزر چکی ہے وہ لکھنی ہے یہاں پہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں سوچنے بڑھ جاتے ہیں آج کیا ڈیٹ ہے کچھ پیپر کی ٹینشن ہوتی ہے اوپر سے ڈیٹ سوچنے بھی آج جاتے ہیں تو آپ اپنی بڑھ ڈیٹ لکھ سکتے ہیں بڑھ ڈیٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیٹ جو آپ کی ذہن میں آپ اٹھ افر لکھ کے کام کرنا شروع کر دیں اس کے بعد آپ نے القاب اور عداب القاب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے نام خط لکھ رہی ہیں تو اس کا نام لکھنا محترم اببا جان کے نام لکھ رہی ہیں محترم آپ لکھنا ہے یا ذرا تمیز سے بلانے اور اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے اس کے بعد عداب آ جاتے ہیں آپ نے عداب نہیں لکھنا آپ نے السلام علیکم جو ہماری زبان ہے جس سے ہم ملتے ہیں جو ہم کہتے ہیں آپ نے سیدھا سیدھا وہ لکھ دینا ہے اور اس کے بھی ایک نمبر ہوتے ہیں یہاں پہ میں ایک بہت ضروری بار بتاؤں بچوں کو السلام علیکم لکھنا ہی نہیں آتا وہ میم کے بعد پیش لگا دیتے ہیں پیش لگانا صحیح ہے وہ میم کے بعد واو لکھ دیتے ہیں اس طرح باو لکھتے تھے یہ چیز گلت ہے آپ نے سیدھا سیدھا جس طرح میں نے لکھا ہے سیم ایسا لکھے یہاں پہ آپ سین کے پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ ذرا گندہ لگتا ہے اس لئے میں نے سین کو اس طرح لکھ دیا اور اوپر میں نے شٹ ڈال دیا یہ ایک نمبر اس کا دو تین چار اتنی سی چیز کے صرف چار نمبر ہیں سوری صرف اتنی سی چیز کے چار نمبر ہیں یعنی کہ اگر آپ اتنا لکھتے ہیں تو چار نمبر آپ کے پکے باقی رہے گئے چھے نمبر سب سے پہلے آپ نے لکھنے ہیں تمہیدی کلمہ اس چیز کو خط کو آپ نے تین پیراگرافز میں لکھنے ہیں پہلا تمہیدی کلمہ دوسرا نفس مضبون اور تیسرا پیراگراف ہوگا اختتامی باتیں تمہیدی کلمہ کہتے ہیں کہ شروع میں باتیں بتانا کہ آپ ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں اور سکول میں کیا اور ہے یعنی کہ اوپر اوپر کے جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ لکھنی ہے پھر نفس مضبون کہتے ہیں جو مین بات ہے جس کے لئے خط لکھا جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے خط لکھا جا کہ اببا جان کی خیریت پوچھنی ہے وہ میری مین باتیں آگئیں کچھ اس طرح یہاں پہ میں نے انشاءاللہ کو ہائلٹ کر دیا ہے بلو مارکر سے تو آپ بھی کچھ چیزوں کو ہائلٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ ہائلٹ ہونی چاہیے پھر میں نے کوئی کوٹیشن ایٹ کرنی تھی یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن کے حوالے سے حدیث کے حوالے سے حوالہ دیں تو خط میں آپ دے سکتے ہیں اچھا کافی بچے یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ ٹیچر سے پوچھتے ہیں کچھ ٹیچر سے کہتے ہیں کہ خط میں کوٹیشن لکھنی چاہیے کچھ منع کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیچر سے کنسرن کر لیں ان سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ کوٹیشن لکھنی ہے کہ نہیں لکھنی لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے اگر آپ کوٹیشن لکھ دیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا کوئی بھی کوٹیشن ماں کے یا باپ کے بارے میں ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دی فرمان مصطفی حدیث میں نے لکھی ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں میں نے لائن نہیں چھوڑی یہاں میں نے چھوڑ دیا اگر میں یہ لائن نہ چھوڑتی تو وہ پھر کچھری سے بن جانی تھی اور پھر کام گندہ لکھنا تھا پھر آخر میں میں نے تھوڑی سی اور باتیں بتائیں اور اختتام کر دیا آخر میں وسلام آپ کی دعا کا طالب یا آپ کا پیارا بیٹا علیف بیجی آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا اس چیز کے نہ اتنی سی چیز کے ایک نمبر ہے صرف اتنی سی چیز کا ایک نمبر ہے اور باقی جو نفس مضبون اور اندر کا مٹیریل ہے اس کی ہیں جی فائیف مارکس یعنی کہ جو ہم صرف اس مٹیریل کا دہا رکھتے ہیں باقی چیزوں کا ہم توجہ سے نہیں دیکھتے جبکہ باقی چیزیں بھی پانچ نمبر کی ہیں اچھا خط کی میں آپ کو لینٹ بتا دوں خط زیادہ سے زیادہ ون ایڈ ہاف پیج کا ہونا چاہیے اور کم سے کم ایک پیج کا دیکھیں میرا اتنا میں نے یہاں اس پیپر سے شروع کیا تھا اور یہاں پہ میرا ختم ہوا ہے تو اگر آپ 11 کلاس میں پڑھتے ہیں اگر آپ 11 کلاس میں پڑھتے ہیں تو اتنا بیسٹ ہے آپ کے لئے لیکن 9 کلاس میں لیول زیادہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اپنے ٹیچر سے ایک دفعہ پوچھ لیں وہ جتنا آپ کو کہتی ہیں آپ ایسا کریں یہ بیسٹ طریقہ ہے خط کو لکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے اس میں کوئی زیادتی تو نہیں ہو سکتی اس کو ہم اور زیادہ ایڈ وانس نہیں کر سکتے لیکن اس میں کمی ہو سکتی ہے جو چیزیں آپ کو مارکر سے طرح نہیں لکھنی آرہی آپ کوشش کریں کہ اس کو 604 مارکر سے لکھیں میں نے ساری چیزیں 605 مارکر سے لکھی ہیں نیکسٹ اب آپ نے چاہیے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کس چیز کی پیپر پریزنٹیشن آپ چاہتے ہیں میں نے تشریح کے طریقہ بھی بتا دیا تشریح کیسے لکھتے ہیں وہ ویڈیو جا کے دیکھیں اور مختلف سوالات کو کس طرح سوال کرتے ہیں اسلامیات پاک سٹوڈی اور اردو کے لئے اس کا بھی طریقہ میری یوٹیوب چینل میں مجود ہے آپ وہ طریقہ دیکھیں اور نیکسٹ نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کس چیز پر جاتے ہیں یہ رائٹنگ میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ رائٹنگ ضرور سکھیں اپنی رائٹنگ کو خوبصورت بنائیں اور اچھے مارکس لیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ